اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ آج ہم ٹوپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایف ایسی سیکنڈ ہے چپٹر نمبر نائن ہم سٹارٹ کریں گے ارومیٹک ہائیڈو کاربن ارومیٹک ہائیڈو کاربن میں چند ایک اس کے انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ جو ارومیٹک ہائیڈو کاربن ہے اس کا مطلب کیا ہے واتیس منڈ بائی ارومیٹک ہائیڈو کاربن سیکنڈ پہ ہم دیکھیں گے جو ارومیٹک ہائیڈو کاربن ہے وہ سوٹی فلیم دیتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ سوٹی فلیم کیوں دیتے ہیں تھرڈ پہ ہم دیکھیں گے ٹائپس اوف ارومیٹک ہائیڈو کاربن ڈیفنیشن ارومیٹک ہائیڈو کاربن کیا ہوتی ہے پھر ان کی ٹائپس دیکھیں گے ارومیٹک ہائیڈو کاربن کی پھر دیرہا ٹو ٹائپس اوف ارومیٹک ہائیڈو کاربن مونو سائکلک اور پولی سائکلک پولی سائکلک کی آگے فردہ ٹو ٹائپس ہیں آئیسولیٹر رنگ اور فیوز رنگ تو سٹوڈنٹس میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا تاکہ آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں کنفیوزن نہ رہیں تو دیکھیں اس کو ون بائی ون ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے پہلے آرومیٹک ہائیڈو کاربن آرومیٹک ہائیڈو کاربن ہمارے پاس آرومیٹک جو ورڈ ہے آرومیٹک ورڈ یہ گریک لینگویج کا ورڈ ہے گریک لینگویج میں آرومیٹک کو کہتے ہیں آروما اور آروما مین ہوتا ہے فریگرین کہ آپ کے پاس جو آرومیٹک کمپاؤنڈ ہے ان کی سپیشل سمیل ہوتی ہے وہ سمیل کو پروڈیوز کرتے ہیں سیکنڈ پہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سپیشل کلاس ہے سپیشل کلاس آف اور آرومیٹک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کی سپیشل کلاس ہے آپ کی جیسا ہم نے ہومولوگل سیریز پڑھا ہوئے چپٹر نمبر سیون میں کہ ہمارے پاس کچھ کمپاؤنڈ کی ہومولوگل سیریز ہوتی ہے جن کی سیم کیمکل پروپٹیز ہوتی ہے اور وہ سٹرکچرلی الائک ہوتے ہیں نیچ پروپٹی ہے وہ ہے سیکس کاربن سیکس ہائیڈروجن انکلوڈ ایوری آرومیٹک ہائیڈرو کاربن کہ ہمارے پاس جتنے بھی آرومیٹک ہائیڈروجن ہیں نا ان میں سبی میں سیکس ہائیڈروجن ہوتے ہیں اور سیکس کاربن ہوتے ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو ہے ہائی کاربن ٹو ہائیڈروجن ریشو لائک کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو سیمپلیسٹ ممبر ہے اورگینی کمپاؤنڈ کا وہ ہمارے پاس کیا ہے سیمپلیسٹ ممبر وہ ہے بینزین کہ جتنے بھی اورگینی کمپاؤنڈ ہیں ان میں ہمارے پاس بینزین اس کمپاؤنڈ میں مین کمپوننٹ ہوگا جو بتائے گا کہ اگر بینزین رنگ اس کمپاؤنڈ میں ہے تو وہ آرومیٹک کمپاؤنڈ ہے اگر وہ اس کمپاؤنڈ میں نہیں ہے تو وہ بینزین یا آرومیٹک کمپاؤنڈ نہیں ہوگا اس کے بعد نیکسٹ ہے جی سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ آرومیٹک کمپاؤنڈ کی فریگرینڈ ہوتی ہے لیکن سٹوڈنٹس یہ بھی ابزرب کیا گیا کہ کچھ آرومیٹک کمپاؤنڈ ایسے بھی ہے جن کی فریگرینڈ سمیل تو ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ نون آرومیٹک کمپاؤنڈ کی بھی فریگرینڈ سمیل ہوتی ہے تو ہم اورگینک کمپاؤنڈ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن کی فریگرینڈ سمیل ہے وہ سارے کے سارے ارومیٹک کمپاؤنڈ ہے اور جن کی فریگنٹ سمیل نہیں ہے وہ الیفیٹک کمپاؤنڈ ہے تو اس کی بیس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ارومیٹک کمپاؤنڈ سیرف اور سیرف فریگنٹ دیتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پائنٹ میں کہتے ہیں جو ارومیٹک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس ان میں ہائی مولیکیولر ماس بھی ہوتے ہیں ان میں کچھ اس کو اب ڈیفرنڈ میٹھٹ کے ساتھ پیریپیئر بھی کر سکتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں جی سٹوڈنٹ جو ارومیٹک کمپاؤنڈ ہے وہ سوٹی فلیم کیسے دیتے ہیں ارومیٹک کمپاؤنڈ گیو سوٹی فلیم سٹوڈنٹ اس کا سیکنڈ پائنٹ دیکھیں سیکنڈ پائنٹ میں کہہ کہ ہم نے بتانا ہے کہ جو ارومیٹک کمپاؤنڈ ہے یہ سوٹی فلیم دیتے ہیں سوٹی فلیم کو ہم ایک اگزیمپل کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بنزین ہے سی سیکس ایسک اس کو اکسیجن کی موجودگی میں جلائے جاتا ہے یعنی کہ کمبنچن ریاکشن کیا جاتا ہے تو یہاں پر ان کے نتیجے میں جو ہمیں کاربنڈ آئوکسائیڈ ملتی ہے اور وارٹر پرڈیوس ہوتا ہے سٹوڈنٹ اگر ہم نے بنزین کو کمپلیٹلی کمبنچن کروانا ہے نا تو ٹو بینزین کو اگر میرے پاس ہے تو ففٹین مول اکسیجن ریکوائر ہوگی تو ہمارے پاس جو ہے ٹویل مول آف کاربنڈ آئوکسائیڈ بنے گی اور سکس مول وارٹر بنے گا اگر آپ کے پاس ایلی فیٹی کمپاؤنڈ ہے لائک میتھین سی ایچ فور اس کو آپ نے کمبنچن کروانا ہے اس کے کمبنچن سے بھی کاربنڈ آئوکسائیڈ ملتی ہے اور ہمیں وارٹر ملتا ہے لیکن دونوں میں ڈیفرنس کے ہے اس میں ہمیں ٹو مول اکسیجن چاہیے فور وان مول آف میتھین شوڈنٹس اب یہاں سے جرہا گوھر سے دیکھئے گا کہ اگر ہم نے وان مول بینزین کو کمپلیٹلی برن کروانا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے سیون پوائنٹ فائیف مول اکسیجن ریکوائر ہوگی اور اگر ہم نے وان مول میتھین یا ایلی فیٹک ہائیڈو کاربن کو برن کروانے تو صرف اور صرف ٹو مول اکسیجن ریکوائر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ارومیٹک کمپونڈ کو برن کرواتے ہیں تو وہ اکسیجن جو ہے وہ ائر سے اس نے ابزورب کرنی ہے ائر سے اس کو کمپلیٹلی اکسیجن نہیں ملتی سیون پوائنٹ فائیف مول اکسیجن اس کو نہیں ملتی جس کی وجہ سے وہ اس میں جو کاربن ہے وہ کمپلیٹلی کمپنشن بھی نہیں ہوتی وہ کمپنشن نہیں ہوتی تو وہ بغیر جلے ہوئے ہی دوئے کی فوم میں وہاں سے ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے سوٹی فلیم پولوڈیوس ہوتا ہے ان دی ادر ہینڈ میتھین ہے اس کو ٹو مول اکسیجن چاہیے یہ ٹو ٹو مول اکسیجن ائر سے ابزورب کرتا ہے اور ساری کی ساری کاربن کو جلا کے وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ارومیٹک کمپونڈ ہے اس کو زیادہ اکسیجن چاہیے زیادہ اکسیجن اس کو ملتی نہیں ہے لیکن وہ تھوڑی سی کاربن جلاتا ہے تھوڑی سی کاربن ان برن کی فوم میں وہ ویسے ہی ایٹموسفیر میں ریلیز ہو جاتی ہے اس لیے جو ارومیٹک کمپونڈ ہے وہ سوٹی فلیم دیتے ہیں سوٹی فلیم گیون بائی ارومیٹک ہائیڈرو کاربن سٹوڈنٹ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے ہائیڈرو کاربن ڈیفائن ارومیٹک ہائیڈرو کاربن کے ارومیٹک ہائیڈرو کاربن کیا ہوتے ہیں اسائیکلی کمپونڈ انکلوڈ ارومیٹک ہائیڈرو کاربن کے ارومیٹک ہائیڈرو کاربن کے وہ کمپونڈ ہے جس میں سائیکلی کمپونڈ میں بینزین رنگ موجود ہوتے ہیں اس کمپونڈ ہائیڈرو کاربن کو ہم نام دیتے ہیں ارومیٹک ہائیڈرو کاربن فار ایگزیمپل آپ کے پاس بنزین ہے یہ آپ کے پاس ارومیٹک ہائیڈرو کاربن ہے آپ کے پاس methyl ہے بنزین ہے اس کے ساتھ CH3 اٹیچ ہے یہ بھی آپ کے پاس ارومیٹک ہائیڈرو کاربن ہے اس کے بعد بنزین اس کے ساتھ او ایچ گروپ اٹیچ ہے یہ بھی آپ کے پاس ارومیٹک کمپاؤنڈ ہے تو ان کو نام دیتے ہیں ڈیریویٹیب آف ارومیٹک ہائیڈو کاربن تو اس کی پروپر ڈیفینیشن ہم کچھ یوں لکھ سکتے ہیں آئی سائیکلی کمپاؤنڈ ویچ کمٹین آبینزین رنگ انڈ دیر ڈیریویٹیب آر سٹرکشلی ریلیٹی ٹو ایچ ادر آرکارڈ ارومیٹک ہائیڈو کاربن اس کے بعد ہے ٹائپس آف ارومیٹک ہائیڈو کاربن ٹائپس آف ارومیٹک ہائیڈو کاربن تو سٹوڈنٹس ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ارومیٹک ہائیڈو کاربن کی ٹو ٹائپس ہے ایک ہے مونو سائیکلیک مونو سائیکلیک ارومیٹک ہائیڈو کاربن مونو سائیکلیک ارومیٹک ہائیڈو کاربن کیا ہوتی ہے ہم نے ایک مونو مین کیا ہوتا ہے ون اور سائیکل مین رنگ ڈیفنیشن ہوگی ایف آ کمپاؤنڈ کنسیسٹ آف ون بینزین رنگ آرومیٹک کمپاؤنڈ کنسیسٹ آف آنلی ون بینزین رنگ اس کالڈ اور مونو سائیکلک آرومیٹک ہائٹرو کاربن دیکھیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس بینزین ہے اس کے ساتھ اگر سی ایش تھری گروپ اٹیچ ہے تو یہ کیا ہوگا مونو سائیکلک بینزین رنگ اس کے بعد سیکنڈ ہے اس کے ساتھ اگر او ایچ گروپ اٹیچ ہے تو یہ بھی مونو سائیکلک ہے اس کے بعد یہاں پر اٹیچ ہے سی ایچ او یہ بھی مونو سائیکلک این ایش ٹو اٹیچ ہے یہ بھی مونو سائیکلک اس کے بعد بینزین کے ساتھ سی ڈبل او ایچ اٹیچ ہے یہ بھی بینزین رنگ تو وہ سائیکلک کمپاؤنڈ جس میں صرف اور صرف ایک بینزین رنگ ہے اس کو نام دیتے ہیں مونو سائیکلک ارومیٹک کمپاؤنڈ اس کے بعد سیکنڈ ہے پولی سائیکلک پولی سائیکلک ارومیٹک ہائیڈرو کاربن پولی منو تم مینی یا مور مینی سائیکلک من رنگ آسائیکلک کمپاؤنڈ یا آرومیٹک کمپاؤنڈ آرومیٹک کمپاؤنڈ کنسیسٹ آف مور دین ون بینزین رنگ اس کال پولی سائیکلک ارومیٹک ہائیڈرو کاربن پولی سائیکلک ارومیٹک ہائیڈرو کاربن کی اگر ہم ایک زیمپل دیکھیں تو اس کی ایک زیمپل ہوگی مارے پاس نیفتالین انتراسائیڈ یا اسی کے ساتھ اگر آپ ایک اور بینزین اٹیج کر دیتے ہیں تو اس کا نام ہو جائے گا انتراسائیڈ اگر یہ اتنا ہے تو اس کا نام ہوگا نیفتالین اور اگر یہ ٹوٹل آپ لیتے ہیں تو اس کا نام ہوگا انتراسین اس کے بعد سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے ٹائپس اوف پولی سائیکلک ارومیٹک ہائیڈرو کاربن تو فرسٹ ٹائپ ہے اس کی آئیسولیٹڈ رینگ آئیسولیٹڈ رینگ آئیسولیٹڈ رینگ کا مطلب ہے کہ اگر دو بینزین رینگ ہے اس میں ایک کاربن کے تھرو ایک بینزین رینگ یہ ہے دوسرا بینزین رینگ یہ ہے دونوں کی ایک کاربن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے اس کو نام دیتے ہیں آئیسولیٹڈ تو اس بینزین رینگ کا نام ہوگا بائی فینائل بائی فینائل اگر یہ ہی اگزیمپل دو بینزین رینگ ہے ہمارے پاس وہ اٹیچ ہو رہی ہے تھرو میتھائل گروپ کچھ یوں دونوں میں شیئر ہوگی صرف ایک ہی کاربن یہاں پر یہ بونڈ یہ بونڈ اور یہاں پر سی ایج ٹو اٹیچ ہے تو اس کا نام کیا ہوگا ڈائی فینائل میتھائل کون سا گروپ درمیان میں آ رہا ہے میتھائل تو ڈائی فینائل میتھائل ہوگا تو آئیسولیٹڈ رینگ مین کے اگر دو کاربن ایٹم ہے دو بینزین رینگ ہے دونوں کی ایک ایک کاربن آپس میں شیئر ہو رہی ہے دونوں کو انٹر کونیکٹ کر رہی ہے تو اس طرح کے بونڈ کو یا مولیکیول کو نام دیتے ہیں آئیسولیٹڈ رینگ اور یہ ٹائپ کس کی ہے پولی سائیکلک ارومیٹک ہائیڈرو کاربن کی اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ ہے اس کی فیوزڈ رینگ فیوزڈ رینگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو آرومیٹک دو بینزین رینگ ہوتے ہیں لیکن ان میں دو کاربن ایٹم ان میں کومن ہوگی اس طرح کے سٹکچر کو نام دیا جاتا ہے فیوزڈ رینگ آرومیٹک ہائیڈرو کاربن فار اگزیمپل ہمارے پاس نیفتالین نیفتالین ہے اس میں دیکھیں گی والا جو بونڈ ہے یہ دونوں میں کومن ہے کیوں دونوں میں یہ جو کاربن ہے وہ سیم ہے دونوں آپس میں کیا ہو رہی ہے فیوزڈ ہو رہی ہے تو اس طرح کے فارم کو یا اس طرح کے رینگ کو کا نام دیا جاتا ہے فیوزڈ رینگ آرومیٹک ہائیڈرو کاربن اس کے بعد سٹوڈنٹس کچھ پوائنٹ ہے جو آپ کو نیکس لیکچر کے لیے پتہ ہونے چاہیے تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بینزین رینگ ہے نا ایک بینزین رینگ ہوتی ہے اس کی ٹوٹل سکس پوزیشن ہوتی ہے اس میں سارے کے سارے کاربن اکیویلنٹ کاربن ہوتی ہے فار اگزمپل یہ وان، ٹو، ٹری، فور، فائف اور یہ سیکس سیکس اس کی کاربن ہے اب ہر کاربن اکیویلنٹ کاربن ہے اب سپوس کرے اس کے ساتھ ایک سبسیٹوئنٹ یہاں پر اٹیچ ہے اس سبسیٹوئنٹ کو میں نام دے دیتا ہوں وہ ہے مارے پاس ایکس اب اس فرس سبسیٹوئنٹ کسی بھی پوزیشن پر آکے اٹیچ ہو سکتا ہے لیکن جو سیکنڈ سبسیٹوئنٹ ہے نا اس نے جب پوزیشن آنا ہے بنزین کے اوپر اٹیچ ہونے کے لئے سپوس کرے وہ ہمارے پاس ایف وائف تو اس کو اٹیچ کرنے کے لئے تھری پوزیبلٹیز ہوتی ہے کہ وہ تین جگہ پہ آکے اٹیچ ہو سکتا ہے تین آئیسومر بنا سکتا ہے لائک یہ ایک پوزیشن یہ ہے دوسری پوزیشن یہ اور تیسری پوزیشن یہ تو اس طرح ان تینوں پوزیشن کے ڈیفرنٹ نام ہوتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے اورتھو پھر ہوتا ہے میٹا اور تیسرا نام ہوتا ہے پیرا وان ٹو تھری ٹو پوزیشن کو اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں کہ جو ٹو پوزیشن ہے اس کا نام ہے اورتھو جو تھری پوزیشن ہے اس کا نام ہے میٹا اور جو فور پوزیشن ہے اس کا نام ہے پیرا مین کہ یہ اورتھو پوزیشن ہے یہ میٹا پوزیشن ہے اور یہ ہمارے پاس پیرا پوزیشن ہے تو آنے والی سبسیٹوئنٹ یا وہ اٹھو پہ اٹیچ ہو سکتی ہے یا وہ میٹا پہ اٹیچ ہو سکتی ہے یا وہ پیرا پہ اٹیچ ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک میں آپ کو پیورٹی اوڈر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جب ہم نومنکلیچر بڑھیں گے اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو وہ پیورٹی اوڈر یاد ہونا چاہیے کہ وہ پیورٹی اوڈر کیا ہے تو میں وہ یہاں پر لکھ دیتا ہوں اس پیورٹی اوڈر کو آپ اوڈر وائز یاد کیجئے گا پھر جب بھی ہم نومنکلیچر پڑھیں گے تو آپ کو اس کی ایزیلی سمجھ آ جائے گی تو جو پیورٹی پیورٹی اوڈر ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف کچھ یوں ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے کاربوکسلی گروپ پھر آتا ہے سائینیٹ پھر آتا ہے ہمارے پاس الڈی ہائٹ اس کے بعد کیٹون اس کے بعد الکوہلی گروپ ہائیڈروکسی بھی پڑھ دیں اس کے بعد ان ایس ٹو امائنو گروپ اس کے بعد آتا ہے او آر ہیسٹر اور لاسٹ بھی آتا ہے ہمارے پاس الکائل گروپ سٹوڈنٹس اگر آپ اس کو اسی اوڈر سے یاد کر لیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ جب بھی بینزین کے نیم لکھنے ہیں تو فرسٹ پوزیشن کس کو دینی ہے سیکنڈ پوزیشن کس کو دینی ہے اس کی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹوٹل ایٹ گروپ ہیں فور فائیف سیکس اور سیون ایٹ اگر ہمارے پاس پوز کرے بینزین رینگ ہے اس کے ساتھ دو ڈیفرنٹ سبسیٹوئنٹ اٹیچ ہے ایک سی او آر اٹیچ ہے اور دوسرے نمبر پہ سی ایچ او اٹیچ ہے اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نمبرنگ دینی ہے جیسے وان ٹو تھری کا ہے تو ہم یہاں پر کنفیوجن ہوگی کہ جو بینزین رینگ ہے اس میں فرسٹ پوزیشن کس کو دینی ہے تو ہم اس اوڈر میں سے دیکھیں گے جو پہلے آرہا ہے اوڈر میں اس کو ہم فرسٹ پوزیشن دیں گے بعد والے کو پوسیبلٹی پوزیشن ہوگی فار اگزمپل یہ جو سی او آر ہے سی ڈبل او آر نہیں ہوگا سی او ایچ یہاں پر ایچ ہوگا کاربوکسلی گروپ سی ڈبل او ایچ ہے یہاں پر کیا ہوگا ہم یہ گروپ میں وان نہ رہے اس کو ہم دیں گے پوزیشن وان پھر ٹو اور پھر یہ تھری تو اس طرح آپ ان کے نام یاد کر سکتے ہیں اس اوڈر کو دیکھتے ہوئے ہم کسی بھی کمپاؤن کا نام ڈیفائن کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارا کلیر ہو گیا ہوگا اگر کسی بھی پوائنٹ میں کسی کی سمجھ نہیں ہے تو وہ کومنٹ بوکس میں آپ مجھ سے کوشن پوچھ سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا یہ ٹارگٹ کم سے کم جو میرے ہیں وہ اس لیکچر کے اوپر مجھے ٹین سبسکرائبر ملنے چاہیے پلیس اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکم پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں موسیقا 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 موسیقا